ایک اب نیا آیا ہے شوشا اور وہ کیا ہے رینڈ کارپوریشن ہے امریکہ کی ایک بہت بڑا تنگ ٹینک سب سے بڑا سب سے اوچھا اس کی سفارشات جو ہے وہ مہت میں دفاع کو جاتی ہے خارجہ مہت میں کو جاتی ہے اور ان تنگ ٹینک کے مشوروں پر اور تجاویز پر لوگ عمل کرتے ہیں حکومت جو ہے ان کو سوار سے دیکھتی ہے عمل کرتی ہے اب انہوں نے مسلمانوں کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمان چار قسم کے ہیں سب ایک طرح کے نہیں بہت غور سے سننے کی بات ہے اسی صفحات کی ریپورٹ ہے جن اظرات پر پاس ہے انٹرنیٹ وغیرہ کا وہ نکال سکتے ہیں بڑھے پوری کی پوری میں خلاصہ دے رہا ہوں کہتے ہیں نمبر ایک ہے فنڈیمنٹلسٹ اور فنڈیمنٹلسٹ وہ ہے کہ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں دین سمجھتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف عقید عبادات اور رسومات کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام ایک پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم ہے ایک نظام ہے اجتماعی نظام ہے کہا یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہے انہیں ہم نے ہر قیمت پر ختم کرنا ہے ہماری تحضیم ان کے سب سے بڑے دشمن گئے نمبر دو ٹریڈیشنلسٹ ہے روایت پسند یہ ہمارے علماء جو قال اللہ و قادر رسول میں ہیں فقہ حنفی پڑھ رہے ہیں یا کوئی اہل حدیث ہے تو کچھ اور چیز پڑھ رہے ہیں بغیرہ بغیرہ ان کا اصل جو مشغلہ ہے وہ دارالعلوم ہے پڑھنا پڑھانا ہے مساجد میں ختمہ دینا ہے امامت کرانی ہے اس سے آگے کا ان کے سامنے خود تو کوئی کانسپٹ نہیں ہے لہٰذا یہ ہمارے لیے خطرناک نہیں ہے لیکن اگر کبھی وہ فنڈیمنٹلس کے ساتھ مل گئے تو پھر بہت خطرناک کیوں ان کے پاس عوام تک رسائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہر جمعہ کو ایک اجتماع ہو رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے چھوٹی سی جلسی کرنی ہو تو ہزاروں دوپیا خرچ کرنا پڑتا ہے اشتہار ہے پوسٹر ہے فلاں ہیں چاہے وہ چھوٹی سی جلسی ہو اور یہاں لوگ چلے آرہے دہا دھوکر کپڑے بدل کر اچھے ایتر بھی لگا کر آرہے ہیں کچھے دھاگے سے بدے ہوئے تو ان کے پاس تو بڑا ذریعہ ہے یہ اگر فنڈیمنٹلس کے ساتھ مل گئے تو بہت خطرناک لہذا ان کے لیے تو یہ ہے کہ اولاً تو ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو ٹریڈیشنلس ہیں انہیں اپنے باہمی جو مسلقی اختلافات ہیں فرکہ وارانہ اختلافات ہیں ان کے اندر بزی رکھو شوشے چھوڑتے رہو تاکہ وہ اسی بحث کے اندر مناظر بازی میں لگے رہے تیسرے انہوں نے کہا موڈرنیسٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی ایک تعبیر جدید کر رہے ہیں اور اسے ہماری تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ کمپیٹیبل بنا رہے ہیں ان کی مدد کرو انہیں سپورٹ کرو انہیں پیسہ دو اور ان کے لیے خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کی اپیئرنس کا بندو بست کرو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسجد میں خطیب بنا کر تو نہیں کھڑا کرے گا بلکہ داخل بھی نہ ہو سکتی شاید وہاں تو ان کے لیے ذریعہ چاہیے تاکہ عوام تک پہنچے آج کا سب سے بڑے ذریعہ ٹیلی ویژن ہے لاؤ انہیں اس پر اور انگریزی پریس ہمارا خاص طور پر جو ہے ان کا عالی کار ہے ان کے لیے یہ ہے کہ ان کی مدد کرو سپورٹ کرو اور انہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہیں ایکسپورشر دو چوتھا کہتے ہیں وہ ہے سیکلوریسٹ پہلے ہی سے ہمارے ہیں ہماری جیب میں ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں حضم کر چکے ہیں کہ نظام کا زندگی کے نظام کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے مذہب نام ہے عقیدے کا اور عبادات کا اور عصومات کا تو یہ تو ہمارے ہی ہیں تو گویا کہ دو جمع دو تقسیم ہو گئی دو کو سپورٹ کرو مدد دو اور دو کو سپریس کرو اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور رکھو اور جو ٹریڈیشنلسٹ ہے روایت پسند انہیں ان کے اختلافات میں ہو جائے رکھو یہ ہے پولیسی جس کے تحت آج ایسی ایسی باتیں آپ کو اپنے الیکٹرونک میڈیا سے ٹیلی ویژن سے سننے میں آ رہی ہیں اور بڑے بڑے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں شراب اسلام میں حرام نہیں ہے شراب پی کر دھت ہو جانا بالکل مدھوش ہو جانا حرام ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی کہا جاتا ہے ڈرنکرز ڈرنکرز وہاں بھی پسند نہیں کیے جاتے اتنے پینے والے کہ ہوش کھو دے مغرب میں بھی پسندیدہ نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اصلاً شراب حرام نہیں ہے اسلام اور آپ کو معلوم ہے میں نام دے لینا چاہتا یہ ہماری بدقسمت ہی ہے یہ علامہ اقبال کے فرزند ہیں جنہوں نے یہ بات کہی پھر انہیں کے ایک اور ہم نام ہیں انہوں نے شوشہ چھوڑا اسلام میں پردہ بڑھتا نہیں ہے قرآن میں پردہ نہیں ہے یہ تو ایک وقت کی سوشل ضرورت تھی ایک خاص وقت کی ضرورت تھی جس کے تحت کچھ احکام دیئے گئے ورنہ یہ کوئی مستقل احکام نہیں ہے